راہِ مولا میں خرچ کر اسی میں تیری کامیابی ہے جو لوگ راہِ خدا میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ایک انسان ایک دانا گہو کا بوئے اور اس سے سات خوشے گہو کے پیدا ہوں اور ہر خوشے و بال میں سات سو دانے پیدا ہوں حدیث پاک میں ہے کہ ایک نیکی کا ثواب دس سے لے کر سات سو تک ملتا ہے مگر اس کا دار و مدار آدمی کی نیت اور اخلاص پر ہے جیسی نیت ہوگی ویسی ہی نیکیاں پائے گا میں ہوں محمد ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل گزستہ معلومات فیڈیو شکر کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے چینل گزستہ معلومات کو سبسکرائب کریں اور بیر آہیگر کو ضرور دمائیں اللہ تعالیٰ نے صدقہ و خیرات کے بارے میں فرمایا جس کو تُو نے خیرات دی ہے اسے اپنے احسان میں نہ دبا اسے رنج و غم نہ پہنچائے اور اسے اپنی نظروں میں ظلیل و حقی نہ سمجھے تو میں اسے بہترین بدلہ عطا فرماؤں گا حضرت براہ بن حازب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ خجوروں کے موسم میں کچھ حضرات انسان اپنی وسط و حمد کے مطابق خجورے لاکر ایک متعین جگہ پر رکھ دیا کرتے تھے جن میں سے دیگر مسکین محاجرین ضرورت کے وقت کھا لیا کرتے تھے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی صحابی نے ردی قسم کی خجورے وہاں رکھ دی جس پر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ جو چیزیں تم کماتے ہو یا محنت کر کے زمین سے پیدا کرتے ہو ان میں سے کمدہ قسم کی ہماری رحمیں خرچ کرو نکمی اور بیکار چیزیں صدقہ مت کرو اگر تمہیں اس طرح کی سڑی گلی چیزیں حدیہ کی جائیں تو کیا تم انہیں قبول کرو گے یاد رکھو اللہ تعالیٰ ضرورت مند اور مجبور نہیں کہ جیسا تم اس کی رحمت دوگے وہ قبول کرے گا وہ خود طیب اور پاک ہے اور پاکیزہ چیزوں کو ہی پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے تم جس نیت سے بھی صدقہ و خیرات دوگے اسی کے مطابق تم کو جزا ملے گی اور یاد رکھو جو لوگ بیجا طور پر خرج کرتے ہیں یعنی اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے اختلاف کرتے ہیں تو ان کے لیے کوئی حمایتی و مددگار نہ ہوگا اور ان کو اللہ پاک سزا دیں گے اگر صدقہ کو ظاہر کر کے دیا جائے یہ بھی ٹھیک ہے اور اگر پوشیدہ تاریخ سے دیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس میں انسان ریاکاری اور دکھاوے سے محفوظ رہتا ہے اور اس طرح خیرات لینے والا بھی شرمندگی سے بچ جاتا ہے اور اس میں دنیا بھی فائدہ یہ ہے کہ اپنے مال کی مقدار دنیا سے چھپی رہتی ہے اپنی خیرات کا مستحق صرف مسلمانوں کو ہی نہ سمجھا جائے بلکہ جو بھی ضرورت مند سامنے آ جائے اس کو دے دے صدقہ کا اصل حق لوگوں کا ہے جنہوں نے خود کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہو اور دنیا بھی کاروبار سے پتعان علیدہ ہوں اور ان کی بے پروائی اور بے نیازی کا یہ عالم کہ لوگ ان کو مالدار سمجھتے ہیں بہرحال خیرات و صدقے کے اصل مستحق یہی حضرات ہیں لیکن اگر کوئی ان سے زیادہ ضرورت مند سامنے آ جائے تو اسے دے دیا جائے اس کے علاوہ سب سے زیادہ وہ لوگ مستحق ہیں جو دین کے علوم کی اشعاد میں مشغول ہیں اس بنا پر سب سے اچھا مصرف طالب علم ٹھیرے اور اس پر جو بعض ناتجربکاروں کا تعانی ہے کہ ان سے کمایا نہیں جاتا تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک انسان ایک ہی وقت میں دو کام ایک ساتھ انجام نہیں دے سکتا خاص طور سے جب ان میں سے ایک کام میں پوری مشغولیت کی ضرورت ہو اور علم دین میں پوری توجہ اور شغل کے بغیر کام نہیں چلتا خیرات کرنے کا کوئی خاص وقت نہیں ہے بلکہ چاہے رات میں خرچ کرو چاہے دن میں چاہے ظاہری طور پر خرچ کرو چاہے چھپا کرو غرص کے جیسا موقع و مسلحت اور ضرورت ہو اس کے مطابق خرچ کرو کسی خاص وقت کی پابندی نہیں ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی راہ میں چالیس ہزار دینار خرچ کیے دس ہزار دن میں دس ہزار رات میں دس ہزار کھلا مکھلا ظاہر کر کے اور دس ہزار چھپا کر بہرحال جو اس طرح راہ مولا میں خرچ کرتے ہیں ان کے لیے اللہ نے بشارہ سنائی ہے کہ اس کا بدلہ ہمارے ذمہ واجب ہے اور ہم انہیں مرنے کے بعد ہرد یا غم و بریشانی اور خطرے سے محفوظ رکھیں گے آج کی ویڈیو پر بس اتنہ ہی ہے ایسی اور بھی ویڈیو اس پر نہیں جنے رہی ہے چینل کو دستہ معلومات کے ساتھ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں بے لائک کر دوائیں اور کمنٹ بوکس میں جا کے کمنٹ ضرور کریں اسی کے ساتھ میں محمد ناصر اپنے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ آپ تمام حضرات سے اجازت چاہتا ہوں شکریہ اللہ حافظ